ان حملوں کے بعد امریکہ کی مارکٹس میں پینک پھیل گیا اور امریکہ کی سٹاک ایکسچینج کریش کرنے لگی اور آلموست سارے کنٹریز کے سٹاکس گرنے لگے جس میں سب سے بڑا نقصان اٹھایا وارن بفے کی کمپنی برگ شائر ہیتھوے نے اور کہا جاتا ہے کہ ان حملوں سے امریکہ کو 1.4 ٹریلین ڈالرز کا نقصان ہوا اور امریکہ کی جیڈی پی جو اس سے پہلے 4 اور 5 پرسنٹ پر گروہ کر رہی تھی 2001 کے حملوں کے بعد 1 پرسنٹ سے بھی نیچے آگئی لیکن اب جب سٹاک ایکسچینج میں ساری کمپنیز کے سٹاکس نیچے جا رہے تھے تو کچھ کمپنیز درمیان میں ایسے بھی تھی جنہوں نے ان حملوں سے نقصان کی بجائے بہت زیادہ پروفٹ کیا اور ان کمپنیز کے شیئرز اوپر جانے لگے اور یہ کمپنیز تھی وار کمپنیز گنز بنانے والی کمپنیز فائٹر جیٹس اور ٹینکس بنانے والی کمپنیز امریکہ کے آلموس سارے انویسٹرز اپنے پیسے ان کمپنیز میں انویسٹ کرنے لگے اور یہ لوگ ایسا کیوں کر رہے تھے کیونکہ سب کو پتا تھا کہ امریکہ اب ان 9-11 کے بدلہ لینے میں ایک بہت بڑی جنگ شروع کرے گا جس کی وجہ سے پوری دنیا غور سے امریکن پریسیڈنٹ جارج بوش کی طرف دیکھ رہی تھی کہ آخر کس نے اور کیوں دنیا کے اتنی بڑی سوپر پاور امریکہ کے ساتھ ایسا کرنے کی جرت کیے اور پورا امریکہ غصے سے بھرا ہوا تھا ان حملوں کے کچھ ہی دن بعد جارج بوش آخر پوری دنیا کے سامنے آئے اور سب کو بتایا کہ ان حملوں کے پیچھے کوئی ملک یا گورنمنٹ نہیں تھی بلکہ یہ ایک ٹیررسٹ اٹیک تھا اور ان اٹیکس کے پیچھے صرف ایک ہی ارگنائزیشن تھی القائدہ اور اس کا لیڈر اسامہ بن لادن جو اس سب سے بہت دور آرام سے افغانستان میں بیٹھا ہوا تھا اب جب پوری دنیا اسامہ بن لادن کو ان حملوں کے لیے بلیم کر رہی تو اسامہ بن لادن سامنے آئے اور الجزیرہ کو انٹرویو دے کر کہا کہ میرا ان حملوں سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن انہوں نے کچھ باقی بیان بھی ایسے دی ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا کے لوگ کنفیوزن میں تھے کہ یہ اس نے کیا ہے یا نہیں کیا ان حملوں کے بعد صرف اسامہ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمان اور سکولرز سامنے آئے اور ان حملوں کی سخت مخالفت کی کیونکہ اگر کسی نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھا ہو تو اسے پتا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جنگ سے پہلے مسلمانوں کو یہ آرڈرز دیا کرتے تھے کہ جنگ کے درمیان بھی کسی عورت بچے بوڑے اور ایون درختوں کو بھی نہیں کٹنا اور فارمرز اور دوسرے ریلیجن کے پریس کو بھی نہیں مارنا صرف ان سے لڑنا جو تم سے لڑے مطلب اتنے سوفٹ سپوکن اور ہمیشہ ماف کرنے والے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ریلیجن کے نام پر کوئی کیسے ایسے کر سکتا تھا اسی لیے ان حملوں کے بعد OIC مسلمانوں کی سب سے بڑی ارگنائزیشن سامنے آئے اور اس نے بھی 9-11 کے ان حملوں کی مخالفت کی اور ان کے علاوہ مکہ کے گرینڈ مفتی نے بھی یہ بیان دیا کہ یہ حملے اسلام کے خلاف ہیں اور ایون امریکہ کے دشمن سمجھے جانے والے آیت اللہ خامنائی نے بھی یہ بیان دیا کہ ان حملوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اس سب کے بعد بھی اسلام کی ایمیج ویسٹرن کنٹریز میں بہت ہی خراب ہونے لگی اور اسلاموفوبیا بڑھنے لگا پر ایسیمپل لوگ روڈ پر ہجاب پہنے والی عورتوں کو مارنے لگے اور ویسٹرن کنٹریز میں بہت سارے مسلمانوں کو جاپ سے نکالا گیا اور کچھ مسلمانوں کو تو جان سے بھی مارا گیا اور ٹی ویز پر پہلی دفعہ یہ ڈیبیٹ سٹارٹ ہوئی کہ کیا اسلام ایک پیسول ریلیجن ہے بھی یا نہیں لیکن ان سب چیزوں کے بعد بھی پوری دنیا کے مسلمانوں کا یہی سٹینز تھا کہ یہ حملے چاہے جس نے بھی کی ہیں ہم اس سب کے خلاف ہیں ناؤ اسامہ بن لادن کے انکار کرنے کے بعد بھی امریکہ نے سارا بلیم اسامہ بن لادن پر ہی ڈالا امریکہ نے افغانستان کی گفمنٹ طالبان کو آلٹیمیٹم دیا کہ القاعدہ کے سارے لیڈرز انکلوڈن اسامہ بن لادن کو ہر حال میں امریکہ کے حوالے کیا جائے لیکن افغانستان نے احسان نہیں کیا کیونکہ افغانستان اس سے کچھ ہی سال پہلے ایک بہت بڑی سوپر پاور سوویت یونین کو دس سال جنگ کے بعد ہارا چکا تھا اور اسامہ بن لادن نے اس جنگ میں افغانوں کی مدد کے لیے بہت بڑا رول پلے کیا تھا جس کی وجہ سے طالبان گفمنٹ جس کا لیڈر ملہ محمد عمر تھا اسامہ بن لادن کی بہت ہی رسپیک کیا کرتی تھی جس پر طالبان نے امریکہ کی گفمنٹ سے کہا کہ آپ جس پر بلیم لگا رہے ہیں وہ بندہ تو مانی لی رہا کہ اس نے یہ سب کیا ہے آپ ہمیں پرووز دیں ہم خود اسے سزا دیں گے اور بغیر پرووز کے ہم اپنے گیسٹ کو کسی کے حوالے نہیں کر سکتے بٹھ امریکہ نے ان کی یہ آفر نہیں مانی اور کہا دیکھو میں ایک سوپر پاور ہوں اور تم ایک عام سے غریب ملک ہو مجھے تمہیں ثبوت دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ بندہ میرے حوالے کرو بس ورنہ ہم افغانستان پر حملہ کر کے طالبان کو ختم کر دیں گے کیونکہ امریکہ کے جنرلز نے سے پہلے ہی اپنی ریسرچ کر لی تھی کہ طالبان ہمارے سامنے صرف کچھ ہفتوں کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں اس کے بعد ہم انہیں ختم کر دیں گے لیکن طالبان بینگ پٹھان انہوں نے افکورس ان کی بات نہیں مانے تو امریکہ نے بھی افغانستان پر حملے کی پلاننگ شروع کر دیں اس جنگ کو روکنے کے لیے طالبان نے ایک اور آخری کوشش بھی کی اور امریکہ سے کہا کہ ہم اسامہ بن لادن کو ایک تھرڈ کنٹری کے حوالے کرتے ہیں جو نہ آپ کی سنتا ہو نہ ہماری اور وہ انڈیپینڈڈلی فیصلہ کرے بڈ امریکہ اپنے طاقت کے فل نشے میں تھا اور اس نے افغانستان کی یہ آفر بھی نہیں مانے اور 9-11 کے صرف ایک مہینے بعد افغانستان پر حملہ کر دیا جارج بوش نے اس جنگ کو ایک کروسیڈ کہا اور اس کا نام رکھا وار آن ٹیرر اور ہر طرف سے اپنی فوج افغانستان کے طرف بھیجنا شروع کی اور افغانستان کے اندر جو طالبان کے خلاف سب سے طاقتور افغان تھا احمد شاہ مسود امریکہ نے اس کی آرمی کو فل سپورٹ کیا اور بالکل امریکہ کے پلان کے مطابق طالبان کو نکال کر پورے افغانستان کو فتح کر لیا لیکن یہ سب کرنے کے درمیان امریکہ کے راستے میں ایک بہت بڑا ہرڈل تھا میڈیا اور سپیشلی الجزیرہ کیونکہ پوری دنیا کا میڈیا اب تک صرف امریکہ کی سائیڈ ہی دکھا رہا تھا لیکن الجزیرہ واحد چینل تھا جو دونوں سائیڈز کو دکھا رہا تھا امریکن سائیڈ اور افغان سائیڈ الجزیرہ نے اپنے ٹی وی پر ایسے واقعات میں دکھا ہے جس میں امریکن جیٹ صرف طالبان کو نہیں بلکہ سیویلینز کو بھی ٹارگٹ کر رہے تھے جسے اب تک باقی سارے چینلز بی بی سی، سی این این وغیرہ نہیں دکھا رہے تھے تو اس پر امریکہ کی فوج کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے افغانستان پر حملے کے صرف چار ہفتے بعد کابل میں الجزیرہ کے ہیڈ کورٹر کو اپنے ایک جہاز سے اڑا دیا تاکہ الجزیرہ وہاں رپورٹنگ نہ کر سکے اور ایون ان کے ایک کیمرمن کو دنیا کے سب سے خطرناک پریزن گوانتنا موبے بھیجا تاکہ ان سب چیزوں سے الجزیرہ کا موب بند ہو سکے امریکن جنرلز کی پلاننگ بلکل صحیح تھی کیونکہ نائن الیون کے صرف تین مہینے بعد طالبان کی گفمنٹ افغانستان میں ختم ہو گئی جس کے بعد افغانستان کا کوئی بھی لیڈر نہیں تھا اسی لئے امریکہ نے افغانستان کے ایک نئے لیڈر کی تلاش شروع کر دی اور جرمنی کی سٹی بونڈ میں ایک بہت بڑی کانفرنس کرائی جس میں انہوں نے کچھ افغان لیڈرز کو بھی بلایا اور ان سب کو بٹھا کر جرمنی سے افغانستان کے لیے ایک نیا لیڈر چوز کی حامد کرزائی جو بلکل طالبان کے اپوزٹ تھا مطلب زبردست انگلش بولتا تھا اور بلکل ایک ویسٹرن آدمی لگتا تھا اور سی آئی اے کا فیورٹ تھا حامد کرزائی کو امریکہ نے افغانستان کا نیا پریزیڈنٹ بنایا اور اس کی حکومت کو سٹرونگ کرنے کے لیے ایک نئی فوج ٹرین کی اور ایک نئی گورمنٹ بنائیں دوسری گورمنٹس کو نکالنا اور اپنی پسند کی گورمنٹ بٹھانا امریکہ کا پرانا بزنس ہے لیکن اگر افغانستان کی ہسٹری کو دیکھا جائے تو انہوں نے کبھی بھی باہر سے کسی لیڈر کو اپنے اوپر ایکسپٹ نہیں کیا اور ٹوپ ڈائٹ حامد کرزائی کی گورمنٹ اتنی کرپ تھی کہ افغان قوم اسے ایکسپٹ کر بھی نہیں سکتی تھی اسی طرح سب کچھ چلتا رہا اور ایسا لگ رہا تھا کہ کلیرلی تالیبان یہ جنگ ہار چکے لیکن دو سال بعد 2003 میں امریکہ نے ایک نئی جنگ شروع کی اراک وار جس سے امریکہ کا سارا فکس افغانستان سے ہٹ کر اراک کے طرف جانے لگا جہاں انہوں نے صدام حسین کو ہٹانے کے لیے ایک بہت بڑا جھوٹ بولا جسے وہ آج خود بھی ماتتے ہیں صدام حسین کی سٹوری پھر ہم کسی اور ویڈیو میں ایکسپلین کریں گے جب امریکہ کا فوکس افغانستان سے ہٹ کیا تو تالیبان نے آہستہ آہستہ ملہ عمر کی لیڈرشپ میں دوبارہ ری گروپ کرنا شروع کیا اور امریکن فورسز پر چھوٹے چھوٹے حملے کرنے لگے صدام حسین کی حکومت تو اراک میں ختم ہو گئی لیکن اس جنگ میں امریکہ نے اتنی بڑی بڑی غلطیاں کی تھی جسے چھپانا ایمپوسیبل تھا فر ایزمپل اراک میں امریکہ کے ایک جیل سے کچھ پکچرز ریلیز ہوئی جس میں امریکن فورسز اراکیوں کو بہت بری طرح ٹریٹ کر رہے تھے اور یہ پکچرز پوری دنیا کے میڈیا میں پھیل گئی جس سے امریکہ کی ایمج بہت خراب ہو گئی اور ادھر افغانستان میں تالیبان نے بھی یہ ایمج یوز کر کے افغانوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو یہ سب کچھ ہوتا ہے امریکہ کے جیلوں میں اراک کے ان ظلموں کی وجہ سے جب بوش اراک وزٹ کرنے گئے تو وہاں انہیں جوتے بھی مارے گئے اس سب سے امریکہ کی ایمج اراک میں ہی نہیں بلکہ افغانستان میں بھی خراب ہوئی اور تالیبان دوبارہ مضبوط ہونے لگے اس کے علاوہ تالیبان کی مضبوطی کا ایک ریزن یہ بھی تھا کہ افغانستان بہت ہی ایک ٹرائبل سوسائٹی ہے اور جب بھی امریکن فوج کسی ایک افغان کو مارتی تھی اس کا سارا خاندان اور قبیلہ تالیبان کے ساتھ جا کر مل جاتا تھا تو اس طرح افغانوں کو مارنے سے تالیبان کمزور ہونے کے بجائے اور سٹرونگ ہوتے جاتے تھے اور ان کے نمبرز بھی پہلے سے بہت زیادہ بڑھ چکے تھے اس سے پہلے اسامہ بن لادن نے نائن الیون کے حملے میں انوالف ہونے سے انکار کر دیا تھا لیکن 2004 کی یو ایس الیکشن سے پہلے اسامہ بن لادن کی ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں اس نے امریکنز کو مخاطب کر کے نائن الیون کی پوری ذمہ داری ایکسپٹ کی اور اس ویڈیو میں اسامہ بن لادن نے ان انس لوگوں کے لیے دعائے بھی کی جنہوں نے نائن الیون کیا تھا اور امریکہ کو ایک وارننگ بھی دی کہ وہ دوبارہ بھی ایسا کر سکتا ہے مطلب اسامہ بن لادن نے نائن الیون کے تین سال بعد اس کی پوری ذمہ داری اٹھا لی اس سپیچ کے بعد جارج بوش دوبارہ امریکہ کی پولٹکس میں مضبوط ہو گیا اور کچھ ہی عرصے بعد الیکشنز جیت کیا اور الیکشنز جیتنے کے بعد اس نے دوبارہ فوجوں کو افغانستان میں اسامہ بن لادن کے پیچھے بیجا لیکن پھر بھی اگلے چار سال تک نہ اسامہ بن لادن مل سکا اور نہ افغانستان فتح ہو سکا اور نہ طالبان ختم ہو سکے افغانستان کی یہ جب جو صرف کچھ ہفتوں کے لیے تھی نائن الیون کے بعد دس سال تک جاری رہی اور اب جارج بوش کے بعد امریکہ کا نیا پریزیڈنٹ بھی آ چکا تھا باراک اوباما